بہت بہت جشن مبارک جشن کو ٹیلی کاسٹ ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے انجمر علامہ نے سیدہ کی ویب سائٹ پہ لوگ دیکھ رہے ہیں اب ادنامہ کا قلم لیے ہوئے میسام رزوی بیٹھے گئے ہیں جناب بقاہ رزوی صاحب انہیں کوئی ڈکٹیٹ کر رہے ہیں میں انہیں مبارک بات پیش کرتا ہوں پورا لکھنو موجود ہے آئیے لکھنو کے حوالے سے شراج بھائی ادھر ہماری سر پرستی کر رہے ہیں منو بھائی موجود ہے تھوڑا سا لہجہ بدل رہا ہوں نجف والوں کا لہجہ لکھنو کا لہجہ میں نیر سرسوی کے شیر پیش کرتا ہوں جو لکھنو میں پسند کے جاتے وہ پڑھنا ہوں ہم ایسے چراغوں پہ بھروسہ نہیں کرتے ہم ایسے چراغوں پہ بھروسہ نہیں کرتے ہم ایسے چراغوں پہ بھروسہ نہیں کرتے جو آگ لگاتے ہیں امچالا نہیں کرتے تھوڑا لہجہ بدلو علی 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 ملکے 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 یہ رات پر نصیب ہو نہ ہو علی 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 ہم ایسے چڑھاؤں پہ بھروسہ نہیں کرتے جو آنگ لگاتے ہیں اجالہ نہیں کرتے جبریل سے مولا نے کبھی کچھ نہیں پوچھا استاد ہے شاگر سے پوچھا نہیں کرتے اللہ سے روزے کا سلام آنگے دیکھیں وہ لوگ جو آشور کو فاقہ نہیں کرتے ہم دشمن حیدر کو پورا کہتے ہیں نیر ہم دشمن حیدر کو پورا کہتے ہیں نیر اصحاب پیمبر پہ تبرہ نہیں کرتے ہم دشمن حیدر کو پورا کہتے ہیں ہم دشمن حیدر کو پورا کہتے ہیں زندگی کا ثبوت بھی رہے ہیں آپ اپنے پیر اور اپنے رہنما کا نام آہستہ سے وہ لیتے ہیں جنہیں شرم آتی ہے ہمارے رہنماوں نے ہماری مشکل کشائی کی ہے ہم فقر سے نام لیتے ہیں بلند آواز سے نام لیتے ہیں ایک بات یاد رکھیے گا ہماری سانسوں کا تسلسل ٹوٹ سکتا ہے ذکر اہل بیت کا تسلسل نہیں ٹوٹ سکتا میں اس سلسلے کو کیسے میں آپ کے سامنے پیش کروں آج کی تخریر کا مولانا سرکار شمیم الملت کی تخریر کا ہٹ جملہ مولانا زہین نجیفی صاحب زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں میں علماء کرام کا خیر مقدم کرتا ہوں بیٹھے ہوئے میں شیر پیش کر رہا ہوں آج کی تخریر کا سب سے ہٹ جملہ ابو ذر صاحب کیم رہے میں محفوظ کیجئے گا سرکار شمیم الملت نے ابھی فرمایا کہ کسی کم تر کو اپنا رہبر مان کے قرآن کی عبرو کو مٹی میں نہ ملاو اب اس جملے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں میرے جملے کو میرے پڑوسی بہت برا مان جاتے ہیں اور پڑوسی تو رسول کے بھی چودہ سو سال سے برا مانتے آئے ہیں میں شیر پیش کرنے سے پہلے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں جملہ سنیے گا جملہ سنیے گا جملہ ہے مگر کسی کے لیے حملہ ہو جائے تو میں ذمہ دار نہیں ہوں اس لیے کہ یہ جشن سبر و وفا نہیں ہے یہ انجو ببلو بھائی رومی بھائی میری بھائی کو مولا سلامت رکھے محمد علی بھائی کو مولا سلامت رکھے آج جشن ہم سب یہاں منقل کر رہے ہیں زامین بھائی سلامت رہو جہاں جشن کرنے کے لیے ہمیں اپنے مقدر کی محراج پر آکے بٹھا دیا ہے جملہ کہنے کا جی چاہتا ہے سنیے گا یہ انجو من غلامانے سیدہ زینب کا جشن سبر و وفا نہیں ہے القاعدہ کی موت ہے ہمیں دفتے زینب اچھے زینب Grand россاکارہ آج رہame ماراان ہماراان 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 موسیقی بھائی 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 بہت کم موقع ہے شوراہ اکرام کا موقع دینا ہے میرے بھائیو ذرا سا زبت تھوڑا سا بھائی 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 سارے شوراہ اکرام اتنی دور دور سے ہیں تھوڑا پڑھنے لیجے آپ لوگ تھوڑا سا اپنے زبت رکھئے کر لے جیسا کام رکھئے اس لئے کیجئے سب کوئی ایک نہیں بولا ہے سب سب میں بول رہے ہیں یہ کوئی اکھیرہ نہیں ہے سب سب کی آواز ہے جو بولے ہم میں کوئی اختلاف کوئی تضاد نہیں ہے بس ایک جملہ کہنے کا جی چاہتا ہے کہ دیکھیں ہم کسی کو برا نہیں کہتے ہیں دیکھیں مات کیجئے گا ہم کسی کو برا نہیں کہتے ہیں ہم لیکن باند مات کیجئے گا چاہے جس کو چاہے جو کر کے کہے کہ اسلام کی عبر و خطرے میں نہ ڈالیے قرآن کو مٹی میں مد ملائیے دیکھیں جو صحابی کو برا کہے اس پر بلانات جو برے کو صحابی کہے اس پر بلانات آئیہ میرے پاس موقع نہیں ہے میں جلدی سے شیر پیش کر کے اگلے شائر کو بلاتا ہوں اور اس شخصیت کو بلاتا ہوں جس کے آج یہ ہمارا منقض ہے مرکزی دفتر ہے حضرت اہت اللہ مرجع جہان تشیع الحاج حافظ بشیر حسین النجفی دام ذلہ دام ذلہ الالی کے اس دفتر کی جانب سے ان کی سرپرستی سے یہ جشن منقض ہے آج ہم سب یہاں یہ جشن کر رہے ہیں آج ان کی نمائن نگی کرتے ہوئے ان کے فردند ارجمن ان کے چشم و چراؤ حجت الاسلام اللہ شیخ علیہ النجفی کو میں حضرت مرزا سلامت علی دبیر کے مسدس کے ایک مطلع کے سائے میں بلاؤں گا لکھنو استقبال کرے مرزا سلامت علی دبیر سلطان وفا غازی ابل فضل اللہ باز کی مدہ میں شیر پیش کرتے ہیں مصرے پیش کرتے ہیں بند پیش کرتے ہیں کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کا پرہا ہے رانے طرف چرخ کھن کا پرہا ہے ہر قصر سلاتین زمان کاب رہا ہے روستان کا پدن زیر کفن کاب رہا ہے ارے شمشیر بقاف دیکھ کے حیدر کے پسر کو جبریل رفنے ہیں سبیتے ہوئے پر آئیے سرکار حجت الاسلام والمسلمین علامہ شیخ علی النجفی صاحب تقریر فرمائیں گے اور ان کا اردو ترجمہ سرکار حجت الاسلام والمسلمین بولانا سید زامن جعفری صاحب تبلہ فرمائیں گے میں ان کے استقبال میں جب ایسے ہمارے صاحب سے برہنما ہوں تو ان کا استقبال کرنا چاہئے لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حباس لبیک یا حباس